مور آن اپلیکیشنز آف ڈاپلر فیکٹ سٹوڈنٹ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی کچھ اپلیکیشنز ڈسکس کی ڈاپلر فیکٹ کی اب مزید کچھ اپلیکیشنز جہاں وہ ہم دیکھیں گے اور ان میں ایک ایسٹرانومیکل اپلیکیشن ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ایسٹرانومیکل اپلیکیشن ہے اور ہمیں بڑی جہاں ایمپورٹنٹ انفارمیشن اس سے ملتی ہے اور وہ ہے جی سٹارڈس ویلوسٹی یعنی کہ ڈاپلر فیکٹ یوز کرتے ہوئے سٹارڈس کی ویلوسٹی کو کلکولیٹ کرنا سٹارڈس ویلوسٹی بہت دور کے سٹارڈس جو ہے ان کی ویلوسٹی ہم کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے کہ وہ کتنی ویلوسٹی سے کتنی سپیڈ سے کس ڈیریکشن میں موو کر رہے ہیں تو اس کے لئے سٹوڈنٹس ایکچلی یہ کیا جاتا ہے کہ وہ لائٹ جو کے سٹارڈ سے آ رہی ہوتی ہے یعنی کہ فرس ٹیپ میں کیا کی جاتا ہے فرس ٹیپ میں جو لائٹ سٹارڈ سے آ رہی ہوتی ہے لائٹ فروم سٹار اس کو لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی لائٹ فروم فروم سٹار تو اور اس لائٹ کی جو ہے وہ ویولنث چیک کی جاتی ہے ویولنث ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد سٹوڈنٹس اسی طرح کی لائٹ جو ہے یعنی کہ اسی انٹینسٹی کی لائٹ جو ہے وہ لیب آٹری میں جو ہے وہ لی جاتی ہے لیب آٹری میں لیب میں سیم لائٹ سیم لائٹ اسی انٹینسٹی اور جو ہے وہ ویبلنٹ وغیرہ کی لائٹ جو ہے انرجی کی سوری لائٹ جو ہے وہ لی جاتی ہے لیب آٹری میں لائٹ ان لیب یعنی کہ کوئی سورس ایسا لیا جاتا ہے کہ جو اتنی ہی پاور کی اتنی ہی انرجی کی جو ہے وہ لائٹ دے رہا ہو جتنی انرجی کی لائٹ جو ہے ہم نے ڈیٹیکٹ کی ہے سٹار سے اب دونوں کا اس کی بھی ویولنٹ کا کمپیرین کی جاتا ہے یعنی کہ اس کی ویولنٹ بھی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے تو سٹوڈنٹس ان میں ویولنٹ چیک کرنے میں جو ہے ہمیں ایک سپیکٹرم ملتا ہے یعنی کہ سپیکٹرم ہم جانتے ہیں کہ صرف ایک ہی ایک لائٹ جو ہے وہ نورملی صرف ایک ہی ویولنٹ پہ بیس نہیں کر رہی ہوتی بلکہ اس میں رینج آف ویولنٹ ہوتی ہے تو رینج آف ویولنٹ ہوتی ہے اور وہ رینج آف ویولنٹ جو ہے وہ کس فارم میں ہمارے پاس اپیر ہوتی ہے وہ ہمیں جو جس فارم میں اپیر ہوتی ہے اس فارم کو اس اپیرنس کو ہم کہتے ہیں سپیکٹرم نورملی جو ہے وہ یہ کلر کلر بینڈ کی فارم میں جہاں ہمیں ملتی ہے سپیکٹرم ٹھیک ہے جی تو اس کلر بینڈ کو ہم سپیکٹرم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ وہ اپیرنس ہوتی ہے جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویولنس جہاں وہ کس طرح سے اسوسییٹڈ ہیں اور ارینجمنٹ ان کی کیا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہوتا یہ ہے کہ لائٹ جو سٹار سے جو لائٹ آ رہی ہوتی ہے اس کی ویولنس میں چینج آ رہا ہوتا ہے اگر سٹار موو کر رہا ہو تو اس کی ویولوسٹی کی وجہ سے تو ویولنس میں چینج جو ہے وہ کمپیٹیبلی چیک کیا جاتا ہے اب اگر تو ویولنس میں چینج جو ہے وہ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ انکریز ان ویولنس انکریز ان انکریز ان لیمڈا ٹھیک ہے جی انکریز ان لیمڈا ویولنس میں اگر انکریز آ رہا ہے ٹھیک ہے جی ویولنس بڑھ رہی ہے لانگر ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریڈ شفٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی ریڈ شفٹ وہی ڈاپ لٹ شفٹ کو اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ دو نام دیتے ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ ریڈ شفٹ ہے ٹھیک ہے جی ریڈ شفٹ ویولینٹ اگر بڑھ رہی ہو normal light سے star light کی ویولینٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ریڈ شفٹ ہے ٹھیک ہے اور پھر جو ہے وہ لیکن اگر ڈیکریز ان ویولنٹ ہو ٹھیک ہے جی ڈیکریز ڈیکریز ان لیمڈا اگر لیمڈا میں ڈیکریز آ رہا ہو تو لیمڈا میں ڈیکریز جو ہے یعنی کہ کم ویولنٹ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ بلو کلر کی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ بلو شفٹ آ رہا ہے نارمل لائٹ سے سٹار لائٹ جو ہے اس کی ویولنٹ کم ہو رہی ہو تو یعنی کہ یہ انہی کے کمپیرین میں تو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ بلو شفٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر جو ہے وہ اگر تو ویولنٹ انکریز ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے سٹورنٹس کے یعنی کہ ریڈ شفٹ آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سٹار جو ہے وہ اوے جا رہا ہے موونگ اوے موونگ اوے فرام ارث ٹھیک ہے جی موونگ اوے تو اس لیے ویولنٹ جو ہے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے جی اور اگر بلو شفٹ آ رہا ہو یعنی کہ ویولنٹ ڈیکریز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپروچ کر رہا ہے یعنی کہ ہماری طرف ارت کی طرف جو ہے وہ موو کر رہا ہے اپروچنگ ٹھیک ہے جی تو اس سے جو ہے پتا چل جاتا ہے کہ ایک سٹار جو ہے کس ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے اور پھر ویولنٹ کمپیریجن میں ویولنٹ شفٹ جو کلکولیٹ کی جاتی ہے جس کو ہم ڈیلٹا لیمڈا کہتے ہیں یعنی کہ ڈاپلٹ شفٹ بھی جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کی بیس پر پھر ہم سٹار کی ویولوزٹی بھی فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں اور دیکھا گیا ہے سٹورنٹس کے جتنی بھی گلیکسیز جو ہیں یہ ریڈ شفٹ جو ہے وہ شو کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پھر اندازہ لگایا گیا ہے کہ ساری گلیکسیز جو ہیں وہ اٹھ سے اوے جا رہی ہیں یعنی کہ ایکسپینشن ہو رہی ہے یونیورس کی ٹھیک ہے جی تو یہ ایک علاوہ ایک اور اپلیکیشن جو ہے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور وہ ہے سٹورنٹس سونار اور اس کا او جو ہے میں سمالر ڈالوں گا ذرا ایس او این اے آر سونار سونار سسٹم یا سیمپلی سونار بھی ہم اس کو کہتے ہیں اور یہ ہے کیا جی ایس او سے سٹورنٹس بنتا ہے ساؤنڈ ساؤنڈ اور این سے نیویگیشن نیویگیشن یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ریڈار سسٹم ور کرتا ہے یہ سونار سسٹم ور کرتا ہے یعنی کہ ریڈار سسٹم ہی نیویگیشن میں یوز کرتے ہیں اور اے سے انڈ رینجنگ اور آر سے رینجنگ ٹھیک ہے جی تو رینجنگ تو اس طرح سے یعنی کہ یہ ڈیٹیکشن میں بھی اور سپیڈ میں بھی کلکولیٹ کرنے میں ہلپ کرتا ہے اور ساؤنڈ سے ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہم ساؤنڈ ویوز یوز کرتے ہیں یا تو سونک فارم میں سونک ہم ان ساؤنڈ ویوز کو کہتے ہیں جن کی فریکوینسی جو ہے وہ آرڈیویبل فریکوینسی کی رینج میں ہوتی ہے سونک سو این آئی سی ٹھیک ہے جی سونک یعنی کہ آرڈیویبل رینج میں جو فریکوینسی ہوتی ہے یا اس کے علاوہ ہم آلٹرا سونک ویوز بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی کہ جن کی فریکوینسی آرڈیویبل رینج سے جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے آلٹرا سونک آلٹرا سونک ساؤنڈ ویوز یوز کرتے ہیں اور نارمیلی سٹوننٹس یہ والا سسٹم یہ ہم انڈر وارٹر جو یوز کرتے ہیں انڈر وارٹر انڈر وارٹر اور اس میں ایکچلی ایکو رینجنگ ایکو رینجنگ ایکو کہتے ہیں تو اسی بیس پر یہ ورک کرتا ہے اور یہی اس کا پرانا نام بھی ہے سونار سسٹم کا یعنی کہ آلٹرا سونک انڈر وارٹر ایکو رینجنگ سسٹم ٹھیک ہے جی ایکو رینجنگ رینجنگ سسٹم ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اب یہ کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہاں پہ ساؤنڈ ویوز ہم سونک آلٹرا سونک فارم میں یوز کرتے ہیں فریکونسی ان کی جو ہے وہ اس رینج میں ہوتی ہے تو اس کو جو ہے ہم ایک ڈائیگرام سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے اور کہاں پہ ہم اسے یوز کرتے ہیں انڈر وارٹر کی ہم نے بات کی سٹورنٹس تو ظاہری بات ہے پھر سی میں سی وغیرہ میں یعنی کہ اوشنز وغیرہ میں سی وغیرہ میں ہم اسے یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ سٹورنٹس دیکھ رہے ہیں کلیرلی کہ یہ ایک جو ہے وہ شپ ہے اور یہ ملٹری شپ آپ کو نظر آ رہے تقریباً یعنی کہ ایک فائٹر شپ ہے شپ ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے یہاں پہ سٹورنٹس انڈر وارٹر جو ہے ایک سب میرین ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے یہ سب میرین ہے سب میرین تو اور اس کے ساتھ یہاں پہ سٹورنٹس یہ نیچے یہاں پہ یہ سی مائن ہے ملکل اسی طرح سے مائن سی میں بھی لگائی جا سکتی ہے جس طرح سے آرٹھ پہ مائننگ مائنز لگاتے ہیں یعنی کہ یہ دسٹیکٹیو ایکسپلوسیو میٹیریل ہوتا ہے ایکسپلوڈ ہوتا ہے اور بہت زیادہ نقصان کرتا ہے تو اب یہاں پہ کس طرح سے ورکنگ ہوتی ہے تو سٹورنٹس اگر ہم شپ کی بات کریں تو شپ جو ہے وہ اینیمی سب میرین کو ڈیٹیکٹ کرنے میں اور اس کی سپیڈ وغیرہ کلکولیٹ کرنے میں جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ہم اور اس کے نیچے جو ہے وہ سونار سسٹم لگا ہوتا ہے اور وہ ویو جو ہے الٹرا سونک ویو جو ہے وارٹر میں جو کہ ایزیلی ٹریول کر جاتی ہیں وہ ریفلیکٹ کرتا ہے انسیڈنٹ کرتا ہے اور انسیڈنٹ ویو جو ہے سب میرین سے سٹرائک کرتی ہیں اور ریفلیکٹ ہوتی ہیں بیک تو ریفلیکٹڈ ویو کی جو ہے وہ فریقنسی میں اپیرنٹ فریقنسی میں چینج اور ویولیند میں چینج کلکولیٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے سب میرین کا اور اس کی ویلوسٹی کا اس کی سپیڈ کا اور ڈائریکشن کا ٹھیک ہے کہ کس ڈائریکشن میں وہ موو کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم ڈیپٹ بھی یعنی کہ سب میرین جو ہے وہ نیچے یہ بھی چیک کرتی ہے خود سب میرین بھی چیک کرتی ہے کہ نیچے کہیں پہ کوئی راک تو نہیں ہے تو یعنی کہ اس سے جو ہے وہ ٹکرانے کا خطرہ تو نہیں ہو سکتا تو اس طرح سے ڈیپٹ بھی کلکولیٹ کرنے میں جو ہے وہ سوناڈ سسٹم یوز کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ سیم مائنز ان کو ڈیٹیکٹ کرنے میں بھی جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہی سونار سسٹم سب میرین سی مائنڈ ڈیٹیکٹ کرنے میں یوز کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جو انٹی سب میرین ویپنز ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے میں بھی اور ان کو کنٹرول کرنے میں بھی سٹوڈنٹس جو ہے وہ یہی سونار سسٹم یوز کیا جاتا ہے اور سونار سسٹم ورک کس پہ کرتا ہے ڈاپلر ایفیکٹ کی بیس پہ جو ہے وہ یہ ورک کرتا ہے اور اس کی موسٹی جو ہے وہ ملٹری اپلیکیشنز ہی ہیں جو یہاں پہ ہم نے ڈسکس کی ہیں تو سٹوڈنٹس یہ ہیں اپلیکیشنز آف ڈاپلر ایفیکٹ